حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نیوکی باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا نیوک یہ موسل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا یہاں کے لوگ بد پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بد پرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر انقریب عذاب آنے والا ہے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہے کہ ضرور عذاب آئے گی رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھوان اٹھ کر شہر پر چھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اوجستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں ہے اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوفن خداوندی عزوجل سے ڈر کر کام پٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سپن دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے شہر بیوی سے اور مائے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استقفار میں مشغول ہو گئے اور دربان باری میں گرگلا کر گریہ وزاری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے غرض سچی توبہ کر کے خدا عزوجل سے یہ اہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سپن دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا ناگہ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رف ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برت نے دیا عذاب تل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے ارز کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے اب یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئے وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فوراں ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بلکل اندھیرہ تھا مقید ہو گئے مگر اسی حالت میں آپ نے آئے کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو علفہ گل دیا اس وقت اب بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے خدا عزوجل کی شان کے اس جگہ قدو کی ایک بیل علفہ گئی اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے پھر جب آپ میں کچھ توانائی آگئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے